مددگار خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی مسک شدہ بندر کی طرح دروازہ پر کھٹا رہا ہے بندر کا تصبر آتی ہے میری تو طبیعت خراب ہونے لگتی ہے اس لئے میں تمہارے خواب کی تعبیر نہیں بتا سکتی ہاں اگر اس بندر کے پاس جس کا ذکر کر رہی ہو میری پسند کے لذیذ کھانے ہو تو پھر ہو سکتا ہے میں بتا تھا اس کے پاس فقط ایک گھٹری تھی اور وہ بھیک مانگ رہا تھا بانو یا رباب شاہ اللہ بانو یا رباب یہ بحلول کی آواز ہے کیا بات ہے بحلول تمہارے لئے خوش خبری ہے بحلول جلدی بتاؤں لیکن تم حضرت سلیمان تو نہیں ہوئی کیا خبر لائے ہو بخارہ سے آنے والا کافلہ شہر میں داخل ہو گیا ہے کب زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے خدا حافظ چل میرے گھوڑے انتظار کا وقت ختم ہو گیا لیکنن لبیب اس کاروان کے ساتھ ہوگا کیا اچھی خوش خبری سنائی ہے تم نے بحلول اس دفعہ تمہارا کاروبار کیا تھا وہ کاروبار جس میں خلیفہ کی زندگی اور موت کا انحصار ہے کافی عرصے سے یہ گھدہ تمہارے پاس ہے ہاں کافی عرصے سے یہ گھدہ اور اس کے اوپر رکھا گیا سامان میرے پاس ہے تمہارے کاروبار کا روزانہ منافع کتنا ہے عام طور پر آدھا دیرم اور جب قسمت ساتھ دیتی ہے تو ایک دیرم مل جاتا ہے آدھا دیرم یہ تم کیا کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہا ہوں اس کے باوجود میری بیوی روز ملائی کرتی ہے اب بتاؤ کیا میں ایک خوش نصیب تاجر نہیں ہوں میرے خیال میں میں نے تم جیسا مفلس تاجر آج تک نہیں ریکھا اکسام 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 کیا ہو اکسام اکسام چل دی کرو اور اس گوش پہ کپڑ ڈال دو چل دی کرو تمہیں ترے خوف زدہ کیوں ہو کیا تمہیں مجھ سے گھر لگتا ہے نہیں میں قاضی اور خوزہ سے درتا ہوں چل دی کرو اکسام تمہارا مطلب اتنے سکیت ہے اب یہ باتیں پوچھنے کا وقت نہیں ہے چل دی کرو یہ گوشت اور یہ سیخ صاف کر دو ورنہ قاضی مجھے قید کر دے گا اکسام تب کس وقت میرا مطلب ہے قاضی کم آ رہا ہے نہیں معلوم نہیں معلوم اس قسم سے وہ کچھ نہیں سنے گا چاہے تم سارا گوشت اس کے سامنے رکھ دو رکو ذرا سیخ تو کھاتے جاؤ تاکہ تمہارا پیٹ بھی بڑھ جائے نہیں نہیں دیر ہو رہی ہے وقت نہیں ہے دیر ہو رہی ہے کاش قاضی کر کے اس بازار میں کچھ دیر قیام کرتا اور مجھے ساتھ کی وقتہ خوری سے نجات دلاتا دیر ہو رہی ہے کون ہو تم میں ہوں لبیب کیا تم باقی لبیب ہو کیا کیا میں لبیب جیسا نہیں لگتا تم اس چیز کی طرح لگ رہے ہو جو کل رات میں نے خواب میں دیکھی تھی بتاؤ کیا خواب دیکھا ہے تم نے میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے گھر میں ایک آدمی ہی جس کی شکل بندر سے مل رہی ہے حیرت ہے ہم دونوں کا خواب بالکل ایک جیسا ہے کیا جب تم خواب دیکھ رہی تھی تو تمہارے پاس آئینہ نہیں تھا کہ تم اپنی شکل آئینے میں دیکھ لیتی سمرکند کے سفر نے تو مجھے مار ہی ڈالا رباب آدھی رات گزر گئی اور تم ابھی تک تاشکند بخارہ اور سمرکند کے قصے سنا رہے ہیں ٹھیک ہے اسفہان کے قصے سناتا ہوں اب اسٹوکری کے بارے میں بتاؤ جو تم اپنے ساتھ لے کر آئے ہو میں اب مزید انتظار نہیں کر سکتی میں جانا چاہتی ہوں کہ اسٹوکری کے اندر کیا ہے مجھے آتے ہی اسٹوکری کے بارے میں بتانا چاہیے تھا تاکہ تمہیں اتنی بیچینی نہ ہوتی اور تم مطمئن بھی ہو جاتی سنو رباب جو بھی بخارہ سے میں اسٹوکری میں لے کر آیا ہوں وہ سب تمہارے لیے ہے تم تو میری جان ہو یہ گپڑا جو تم دیکھ رہی ہو میں بخارہ سے لائے ہوں اپنے لباس کے لیے لیکن اس میں سے جو بچے گا اس میں سے تم بھی استعمال کر سکتی ہو ہاں یہ دیکھو میں بخارہ سے لائے ہوں یہ خود بھی خوبصورت ہے اور اس کا شیشہ بھی یہ میں نے صرف تمہارے لیے خریدہ ہے کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ تمہیں اتر بہت اچھا لگتا ہے اور یہ ہیں کھجوریں میں نے آج تک اتنی میٹھی کھجوریں نہیں کھائیں یہ تیس دانے ہیں جو ہم برابر حصوں میں بانٹیں گے ہاں یہ ہمیں بیس اور دس کے حساب سے تقسیم کرنا ہوگا مرد کا حصہ عورت سے دھگنا ہونا چاہیے نا اور یہ ہے فانوس یہ تم یہ کنن میرے لیے لے کر آئے ہوگی نہیں یہ میں تمہارے لیے نہیں لایا یہ ہماری پڑوسن کتامہ کے لیے ہے اس کے لیے تفہ کے طور پر لائیا مجھے تمہارا مسئلہ معلوم ہے ہم نے اس چور کو گریفتار کر لیا ہے جس نے تمہارے پیسے چوری کیا تھے خدا کے قسم یہ ہی ہے خیلی کھول کر اتمنان کر لیے ٹھیک ہے میرے آقا کازی جناب ایک دکھا بھی کم نہیں ہوا ہے کتنا خوش قسمت ہے یہ گھدا جو دنگا تمہیں مسروف رکھے ہوئے ہیں یہ جانور ہماری روزی اور دولت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے تم کس روزی کی بات کر رہے ہو یہ دولت جس کی تم بات کر رہے ہو کہاں ہے اور ہم ہمیشہ سے بھوکے کیوں ہیں اس میں اس جانور کا کیا قصور ہے میں جو سامان اس پر رکھتا ہوں بیچارہ برداشت کرتا ہے جب اسے چلاتا ہوں تو چلتا ہے اور جب روکتا ہوں تو رک جاتا ہے اب اگر اس جانور کا قصور نہیں تو پھر کس کا قصور ہے اے عورت مجھے اکیلا چھوڑ دو میں یہ باتیں نہیں سننا چاہتا اگر ہمارے پڑوسی لبیب نے کیا کیا ہے جو وہ اتنا سہرمال لے کر آیا ہے اور اپنے بیوی کے لئے پہنسے زیبرات اور خیمتے توفل آیا ہے اس بات سے تمہارا کیا مقصد ہے عورت کہتے ہیں کہ سمجھدار کے لئے اشارہ ہی کافی ہے لیکن میں نے تو کچھ نہیں سمجھا اگر تم میری بات کو سمجھ لیتے تو ہمارے پڑوسی لبیب کی طرح دولت مند ہوتے ناراض نہ ہو میری جان ہم دونوں ہی بیبس اور لاسار ہیں تمہیں کیا ہوا ہے رباب تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کوئی خوبصورت ہار کسی خوبصورت عورت کے لئے ہوگا نہیں یہ ہار نہیں کچھ اور ہے اس تھیلی میں پانچ ہزار درہم ہیں کیا کہا تم نے میں نے کہا پانچ ہزار درہم ہیں دیکھو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتی ہو مجھے یقین نہیں آ رہا ہے کہ یہ پانچ ہزار درہم ہیں یہ پانچ ہزار درہم ہیں یہ بخارہ میں میرے کاروبار کا منافع ہے میرے پانچ سال کی محنت کا سمر ہے مجھے بتاؤ تم اتنی سارے پیسو کا کیا کروگے ایک ایسا کاروبار شروع کروں گا جس سے ہماری دولت دبنی ہو جائے میں ایک ایسا ہی منافع بخش کاروبار تمہیں بتاتی ہوں کیا ہے وہ ایک بہت بڑا گھر خریدیں گے جہاں ہمارے ایرگرد بہت سارے نوکر چاہتے ہیں نہیں یہ کوئی منافع بخش کاروبار نہیں بلکہ ایک فضل خرچ شوق ہے ہم غلاموں کو کم قیمت پر خریدیں گے اور مہنگے داموں میں بیچیں گے ہاں اس طرح کے کاروبار میں تو صرف جہودیوں کو دلچسپی ہے ہم جیسے لوگوں کو نہیں پھر تمہارے خیال میں آگر اب اس بارے میں تم کچھ نہ سوچو میں بھی کرک کے بازار میں جا کر اس سلسلے میں وہاں کے دکانداروں کے ساتھ مشورہ کروں گا وہ مجھے کوئی بہترین طریقہ بتا دیں گے چل میرے گھوڑے چل چل اسلام علیکم وعلیکم وعلیکم اسلام اباب آپ ذرا احتیاط کرو کہیں تمہارا یہ گھوڑا مجھے لاد نہ مار دے افسوس ہے تم پر ایساک تم سے نہیں کہا تھا کہ اپنی زبان پر قابو رکھنا ہی 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 قاضی صاحب اس کے زبان بھی اس کے جسم کا حصہ ہے اگر یہ مو نہ کھولے اور باب نہ کرے تو اس کا چہرہ اور پیٹ اس طرح نہیں پھولے گا اور اس کا پیٹ ہی ہی ہے یہ مجبور ہے بیٹھو اباباہات مجھے کوئی نصیحت کرو اباباہات کس چیز کی نصیحت کرو میرے آپا وہ چیز جو میرے مفاد میں ہو یہ بات جان لو قاضی اللہ تعالیٰ اگر کسی شخص کو دولت حسن اور سلطنت سے نوازے تو اپنے مال کو پاک رکھے اپنے حسن کو گناہ سے آلودہ نہ کرے اور عدو انصاف کے ساتھ حکومت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو شمار اپنے نیک بندوں میں کرے گا اللہ تمہیں عجر دے اور نصیحت کرو اپنے جسم کو زواری کی طرح سمجھو اور اس پر معرفت الائی تاری کر لو اگر تمہارا جسم اس بوت سے متعلق تم سے کچھ شکایت کرے تو اسے اس کا انجام یاد دلاؤ اس طرح کی باتیں کرنے والا شخص بھلا آگل کیسے ہو سکتا ہے خدا کی قسم میں تو بہت حیران ہوئے موسیقی آپ کی تچھوی فاوری بائی سے پر کم ہے مجھے کوئی کاروبار کرنے کا مشورہ دوں بیڑوں کا کاروبار کرو تو بیڑوں کا کاروبار کسی ہے کیونکہ اس میں گوشت دودھ اور سری پائی ہیں اور کڑی جی پی یہ ازیادہ فائدہ مند ہے تمہارے کسی اور کاروبار کے بارے میں بتاؤ مجھے میرے خیال میں سیق سلاکوں اور کوئلے کا کاروبار کرو کیونکہ بغداد میں یہ چیزیں امیر و غریب ہر خاصوان کی ضرور رکھتے ہیں میرے خیال میں ان چین چیزوں کے علاوہ تم چاگو کی تجارت کو بھول گئے ہو یہ بھی میں تمہیں بتانے والا تھا ایک اور چیز بھی ہے اور وہ ہے گوشت لٹکانے والے کارٹو کا کاروبار ساتور کا کاروبار جس سے گوشت کے چکڑے کو لٹکایا جاتا یہ کاروبار تو صرف تمہارے کام آسکتا ہے جھکلا درست اب مجھے یاد آگیا کہ تم ابا واہب ہو تم ٹوکریاں بناتے ہو اور اپنے گھوڑے پر سوا رہو کر بیچتے ہو کیا ہوا ابا واہب ہم پانچ سال بعد ایک دوسرے سے ملے ہیں لیکن تم نے مجھے سلام بھی نہیں کیا میں نے بھی تمہارا رویہ اختیار کیا ہے اچھا سنو ٹوکریوں کے کاروبار کے بارے میں کیا خیال ہے کاروبار کرنے والا کون ہے میں ہوں تم ہس کیوں رہے ہو ابا واہب کاروبار ہوشار لوگوں کا کام ہے تم جیسے بے وقوفوں کا رہی چل درے گھوڑے چل باگ چل باگ تم ضرور گھوڑے سے گھروگے اور تمہارے سر سے یہ ٹوکریوں بھی گر جائے گی ہا ہا تم جو کاروبار کرنا چاہتے ہو مل گیا ہے اے کاش مجھے مل جاتا روباب یقین کرو میں بازار کرخ کی تمام دکانوں پر گیا بغداد میں اپنے دوستوں سے بھی مشورہ کیا حتیٰ کہ بہلول سے بھی اس کے بارے میں پوچھا لیکن اس کے باوجود کوئی صحیح کاروبار میری سمجھ میں نہیں آ رہا لبیب کفن کی تگارت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کفن یہ کونسا کاروبار ہے روباب یہ میرا پسندیدہ کاروبار ہے کیا یہ تمہیں اچھا نہیں لگتا ہو گھر کیا مالک ہو گھر کیا مالک بولو کیا چاہتے ہیں کیا یہ قد دعویب نے ساکپ کا گھر ہے ہاں بولو کیا چاہتے ہیں یہ لو یہ تمہارے لیے کس نے بھیجا ہے یہ قاضی القضاء کی طرف سے تحفہ ہے قاضی القضاء کس لیے یہ قاضی کی طرف سے تحفہ ہے آپ کے لیے لوگ انہیں چیزوں کو پسند کرتے ہیں جو انہیں اچھی لگتی ہیں ہو 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 معاف کیجئے گا پوشت کیا کلو ہے کلو کلو کا پوچھ رہی ہے لیکن مجھے معلوم ہے کہ ایک گرام بھی نہیں خریدے گی سوال کر رہی نہیں مجھے جواب نہیں دینا ہے تیسری دفعہ پوچھا ہے لیکن خریدہ ایک دفعہ نہیں شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم بالا ہے ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا کیا تم جانتے ہو شب قدر کیا ہے شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر رات ہے اس میں مرائقہ اور رول قدس عزن قدا کے ساتھ تمام امور کو لے کر نازل ہوتے ہیں یہ رات طولوے فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے خوش آمدیم مجھے اندر نہیں بلاوگے بابا حب کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ میں تمہارا مہمان بن کے آیا ہوں تشریف لائے بیٹھو کیا کہنا چاہتے ہو لبیب میں نے بہت دھونڈا لیکن مجھے نہیں ملا پھر یہ جان لیا کہ صرف تم ہی مجھے میرے پیسوں کی مناسبت سے مجھے کاروبار کا مشورہ دے سکتے ہو تمہارے پاس کپنے پیسے ہیں لبیب پانچ ہزار درہم پانچ ہزار درہم پانچ ہزار درہم پانچ ہزار درہم لوہے اور کوئلے کا کاروبار کرو کیونکہ یہ کبھی بھی خراب نہیں ہوتے بغداد کے لوگوں کو ان چیزوں کی شدید ضرورت بھی ہے لوہا بخارہ اور تاشکن میں ہے اور کوئلہ شام میں ہے آج تمہیں بغداد کے بازار سے کیا ملا ایک بہت ہی منافع بخش کاروبار انشاءاللہ یہ کونسا کاروبار ہے لوہے اور کوئلے کا کاروبار لوہے اور کوئلے کا کاروبار اس میں کوئی حرج ہے کیا تمہیں تلوار اور خنجر بنانے ہے نہیں اے عورت زخیرہ کروں گا اور مناسب وقت پر زیادہ منافع ذات بیچوں گا کھنے نادان ہو تم کے بغداد میں ایک بھی آدمی ہے جو تم سے لوہا اور کوئلہ خریدے کونسی چیز کے خریدا رہے ہیں بغداد کے امیر خواتین کو اتر زیورات بہت پسند ہیں یا پھر وہ ریشمی کپڑے خریدتی ہیں یہ لوہا اور کوئلہ آخر کون خریدے گا جلدی سے مجھے پانی پلاؤ بتاؤ مجھے اس کاروبار کا مشورہ کس نے دیا ہے ایک ایسے شخص میں جس کا نام سن کر تم حیران ہو جاؤ گی کون ہے وہ بعد میں معلوم ہو جائے گا تمہیں کیا وہ شخص لوہے کے کاروبار میں ماہر ہے ہاں بلکل وہ ان چیزوں کو اچھی طرح جانتا ہے اس نے لوہے اور کوئلے کے کاروبار کے فوائد اور رامدنی کے بارے میں مجھے بتایا اسی طرح ان چیزوں کے زخائر اور ان کے بنانے اور فروخت کرنے کے بارے میں مجھے تفصیل سے بتایا اس نے خام اور تیار کردہ لوہے اور کوئلے کی قیمتوں کے بارے میں بھی مجھے معلومات فرام کی ٹھیک ہے ہستے رہو اکسرام میرے لئے اور بھی لاؤ اکسرام بیٹھو 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 کیا ہوا نئی خبر سنی تم نے کون سی خبر پانچ ہزار درہم والے شخص کی خبر تمہارا مطلب لبی بیب مورا ہے اس نے لوہے اور کوئلے کے کاروبار سے دس ہزار درہم مناپا ہاتھ کیا ہے دس ہزار درہم مناپا ہاں وہ بھی ایک ساتھ کیا قسمت بھائی ہے کیا تمہیں معلوم ہے کس نے اسے لوہے اور کوئلے کے کاروبار کا مشورہ دیا تھا ابا وہاں نے تمہیں ضرور بحرول کے پاس جانا چاہیے میں اسے کچھ نہیں دوں گا اتمنان رکھو وہ تم اسے ایک برہم بھی نہیں مانگی گا پھر مجھے کیوں اس کے پاس جانا چاہیے اس کو شکریہ ادا کرنے کیونکہ اسی نے تمہیں اتنے انافع بفتاروبار کا مشورہ دیا تھا تم بہت ہی بے وکوف ہو میں اس وقت بغداد کے بڑے تاجروں میں سے ہوں کیا تم چاہتی ہو کہ میں اس کے پاس جا کر لوگوں کی نظروں میں زلیل ہو جاؤں اس کام میں ہرہ جی کیا ہے لوگوں کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ میرا تجارتی مشیر بحلول تھا تو پھر بحلول کی طرح وہ میرا بھی مزاق اڑائیں گے ہاں 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 اچھام 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 کیا ہوا کیا ہوا لے یعنی آرے ہو لبیب اتنی ساری دولت کہاں سے کماغے لائے ہو میں نے یہ سب کاروبار اپنی دانشمندی اور ہوشیاری سے حاصل کیا ہے بہت ہوشیار ہے کس ایت دہویہ ہے تم نے اتنی آسانی سے جو منافع حاصل کیا ہے اسی کے مشورے کا نتیجہ ہے یعنی ابا وہاں ابا وہاں کیا ایک ایسا پاگل شخص جو لکڑی کے گھوڑے پر سوار ہوتا ہے مجھے کاروبار کا اصول بتا سکتا ہے کیوں اس کی بات کا جواب نہیں دیتے ابا وہاں کیا لبیب کا دعویٰ صحیح ہے اگر جھوٹ ہوتا تو جواب دیتا اب جو اس طرح کی صورتحال ہے ابا وہاں تو مجھے کوئی مشورہ دے دو اے ٹیڑے مو والے گھوڑے کے مالک بہتر ہے کہ تم لہسن اور پیاس کا زہینہ کرلو لہسن اور پیاس خریدو لہسن اور پیاس اداما یہ کیا چیز ہے جو لبیب کے گھر کی طرف لے جا رہے ہیں یہ لہسن اور پیاس کی بوڑیاں ہیں کیا لبیب لہسن پیاس کی بوڑیاں زخیرہ کر رہا ہے ہاں اس کا مشورہ بھی ابا وہاں نے اسے دیا ہے یعنی دوبارہ بحلول لے اس نے بحلول کے مشورے کو مان کر دس ہزار دیرم منافع حاصل کیا تھا موسیقی کیا تمہیں یقین ہے کہ اس کاروبار سے بھی ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا مجھے پورا یقین ہے بغداد کے لوگوں کو لہسن اور پیاس کی شدید ضرورت ہے جب یہ چیزیں بازار میں کم ہو جائیں گی تو میں ان سارے لہسن اور پیاس کو اپنی منمانی قیمت پر بیچوں گا اور روز صورت میں ہمیں توقعوں سے زیادہ منافع حاصل ہو جائے گا اتنا زیادہ کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے جلدی کرو جلدی کرو افسوس ہے تم پر ابا بہاب تم نے لبیت کے ساتھ کیا کیا آخر کیا کیا ہے میں نے تم نے اسے لہسن اور پیاس زخیرہ کرنے کا مجھورہ دیا لہسن اور پیاس ایسی دو نعمت ہیں جن کے لوگ قدر نہیں کرتے اور یہی دو نعمتیں دیکھا تم نہیں کودام میں سڑ کر زائع ہو گئی میں کیا بتاؤں اللہ تعالیٰ ان مسائل کو بہتر جانتا ہے چل میرے گھوڑے چل چل ساہب ابا بہاب کہاں ہے کیا تمہیں اس سے کوئی کام ہے مجھے اس سے گرفتار کرنا ہے اس کے مشورے کی وجہ سے لبیت نے لہسن اور پیاس زخیرہ کیا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ لبیت کا سارا سرمایہ تباہ ہو گیا اور وہ بے بس اور لاچار ہو گیا ہے دیکھو وہ آ رہا ہے اور گھوڑے کے بجائے اس کے پاس ایک انتہائی کمزور گناہ ہے مجھے قاضی کے پاس جانا ہے تمہارا گھوڑا کہاں ہے اے بنی مورا کے سردار بتاؤ مجھے قاضی کہاں ہے آپ میں سے کسی نے قاضی کو دیکھا ہے کیا قاضی کو کرک کے بازار میں جھنٹا جاتا ہے مجھے قاضی سے کام ہے اب تو ابا بہاب کی خیر نہیں یہ خلیفت تک بھی پہنچے گا لازم خدا حافظ خدا حافظ اے کباب والے جناب قاضی ابا بہاب نے مجھے دھوکہ دیا ہے اس نے مجھے مشورہ دیا کہ اپنے گودام میں لہسن اور پیاز کا زخیرہ کر لوں سارے کا سارا مال گودام میں سڑ گیا جناب علی آخر تم نے ایسا کیوں کیا ابا بہاب آقا میں اصل حقیقت بتاتا ہوں جب پہلی دفعہ اس کو فائدہ ہوا جناب علی تو مجھے اس کی بات پر شک ہے جناب علی مجھے بھی شک ہے جناب علی یہ جان بوجھ کر میرا نقصان کروانا چاہ رہا تھا کیا تم یہ بات تسلیم کرتے ہو کہ تمہارے پہلے کاروبار کے منافع میں ابا بہاب کا بھی حق تھا ہاں میں یہ بات مان لیتا ہوں اور اس سے انکار نہیں کرتا میرے آقا لیکن دوسری دفعہ یہ جان بوجھ کر مجھے نقصان پہنچانا چاہتا تھا اس کی باتوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے ابا بہاب میں اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتا ہوں جب یہ پہلی مرتبہ میرے گھر آیا اور آقلوں کے طرح اس نے مجھ سے مشورہ مانگا تو میں نے بھی اسے نسیت کی کہ فلا کاروبار کرے لیکن دوسری مرتبہ یہ مجھے کرخ کے بازار میں ملا مجھے پاگل قرار دے کر مشورہ مانگا تو پھر میں نے بھی اسے نسیت کی کہ فلا کاروبار کرے تم نے مجھے لحسن اور پیاز کا کاروبار کرنے کا مشورہ دیا لبیب اب بس کرو تو بات سنو لبیب پہلی دفعہ تم نے اسے عقل من سمجھ کر اس سے مشورہ کیا اس نے اپنے تجربے کی بنیاد پر اسی طرح تمہیں نصیحت بھی کی لیکن دوسری دفعہ تم نے اس کو پاگل سمجھ کر اس سے مشورہ کیا اس نے اسی پاگل پر میں تمہیں نصیحت کی اس کی تہلی نصیحت قابل تحسین ہے لیکن اس کی دوسری نصیحت کی نہ کوئی حوصلہ افزائی ہے نہ کوئی سزا ہے شریعت اور عدل الہی کے تحت آگل شخص کے اوپر کوئی قانون لاغو نہیں ہوتا شاباش واقعی آپ نے بہت اچھا فیصلہ دیا مجھے تعجب ہے کہ اس قاضی کو میرے باتنگ کا حال معلوم ہے میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ لوگ اگر مجھے حق پر فیصلہ کرنے کو کہتے تو میں بھی یہی بات کہتا میں نے جان پوچھ کر پہلی مرتبہ لبیو کو عقل مندوں کی نصیحت کی اور دوسری مرتبہ پاگلوں کی طرح چل میرے گھوڑے سلام ہے اسے فیصلے پر چل میرے گھوڑے